بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روایت ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تو اس سے کہا گیا کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی کیا فلانے کی یا فلانے کی حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر سے اشارہ کر دیا پھر یہودی کو لایا گیا اس نے اقرار کر لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس کا سر دو پتھروں سے کچل دیا گیا روایت ہے حضرت جندب ابن عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پہلے والی امتوں میں ایک شخص تھا جسے زخم تھا وہ گبرا گیا اس نے چھوڑی لی اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا پھر اس کا خون نہ تھما حتیٰ کہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ پر جلدی کی میں نے اس بر جنت حرام کر دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو کسی اہدو پیمان والی کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی راہ سے محسوس ہوتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ